السلام علیکم ڈیسر شباز صدیق تو آج میں اس سکولرشپ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس سکولرشپ کے لیے نہ آپ کو عائٹس کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو جیاری کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو بہت اچھی سی جیپی کی ضرورت ہے تو یہ سکولرشپ بیسی کلیب نیڈ بیس سکولرشپ ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور یہ پی ایش ڈی ماسٹرز یا بیچرل کو بھی بندہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سکولرشپ کے بینیفٹس کون کون سے ہیں اس سکولرشپ میں آپ کے لیے ریکوائرمنٹ کون کون سے ہیں یا سکولرشپ کے ڈاکومنٹ کون کون سے آپ کو چاہیے تو اس سب چیزوں کے پالے میں ہم ریٹیل سے بات کریں گے تو اس کے ساتھ ایک ایک ایکسرا چیز ہے جو کہ آپ کو میں اس ویڈیو کے دوران بتاؤں گا جو کہ آپ کو کرنی ہوگی اور اس ویڈیو کو اسکپ مت کریں گے پوری ویڈیو کو دیکھئے گا تو اس سے پہلے اگر آپ کا ایڈمیشن ان چارج یونیویسٹیز میں ہے یا پھر آپ ان چارج یونیویسٹیز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک سکولرشپ ہے ارگو سکولرشپ آپ اس سکولرشپ کے بارے میں اس سکولرشپ میں کتنے آپ کو بینیفٹس ہیں یا آپ کو کتنا سٹائپنٹ ملتا ہے اس سب ڈیٹیل بتائی گئی ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ رہی جائے گا اور اگر آپ پی ایش ڈی کے بارے میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا پی ایش ڈی کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں تو پی ایش ڈی میں کون کون سے بینیفٹس ہیں پی ایش ڈی میں آفٹر جوب آپ کو کون کون سے اپرچیمٹیز مل سکتی ہیں تو یہ سارے کے سارے بینیفٹس بتائی ہوئے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا تو ان دونوں ویڈیوز کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دے ہوا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں وہ ہے بینیفٹس بینیفٹس میں کون کون سی چیزیں آجاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کی جو ٹویشن فیس ہے وہ ویوہف ہو جاتی ہے آپ کی ٹویشن فیس ماف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں وہ ہوتا ہے آپ کی اکوموڈیشن جو ہے اکوموڈیشن وہ آپ کو یونیویسٹی کی طرف سے ملے گی سکولرشپ کی طرف جو سکولرشپ آپ کو ملے گی ان کی طرف سے آپ کو اکوموڈیشن فی آف چارج ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹین یورپ پر ڈے کے حساب سے ملے گا یعنی کہ آپ دو ٹائم کے کھانے کے آپ کو پیسے بھی ان کی ہی سکولرشپ کی طرف سے ملے گی اور اس کے علاوہ تقریباً تین ہزار پلس ملے گا اگر ان کو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً آپ کا سیون تھاؤزن پلس بن جاتا ہے جس میں آپ کے کنٹین کے جو چارجز ہوں گے وہ بھی اگر انکلوڈ کریں اور اس کے بعد ساتھ میں آپ کا اکوموڈیشن کی ایکسپنس انکلوڈ کریں اور ساتھ میں آپ کو جو سٹائپن از اکیش کے طور پر مل رہا ہے تو ان سب کو انکلوڈ کریں تو آپ کو تقریباً سات ہزار پلس سکولرشپ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائرمنٹ بڑی سیمپل ہے اگر اس میں یہ ہے کہ یہوں لوگوں کے لئے چونکہ یہ سکولرشپ نیڈ بھی سکولرشپ ہے تو اس کے لئے آپ کی جو فیملی انکم ہے وہ پچیس ہزار یورو سے کم ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے جو پراپٹی ایسٹ ہے وہ پچاس ہزار یورو سے کم ہونا چاہیے اور آپ کا اڈمیشن ان تین یونیورسٹی کے اندر کسی ایک یونیورسٹی میں ہونا چاہیے ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی یعنی تسکنی ریجن کے اندر اگر ہم بات کریں ڈاکومنٹس تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹس نہیں چاہیے سمپل تین ڈاکومنٹس چاہیے جس میں پہلا ہے فیملی انکم دوسرے نمبر پروکٹی سیٹیفکیٹ اور تیسرے پہلا ہے فرسی آپ کے نام کا اپنے فرسی نکلوا لیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں انکم سیٹیفکیٹ وہ آپ نے انکم سیٹیفکیٹ نکلوا لینا ہے جس میں آپ کے پورے فیملی ممبرز کے بارے میں بتایا جائے گا جو انکم سیٹیفکیٹ تو آپ کا فیملی انکم سیٹیفکیٹ اور یاد رہی جیے فیملی انکم سیٹیفکیٹ آپ نے کچھینی سے یا ان کے کوٹ سے یا اکہ شرمپی پر پر ایک فارمیٹ ہو تھا اس کے طرح آپ نے انکم سیٹیفکیٹ بروانہ یا اف بی ایر سے بروانہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں انا کے کے آپ پھر ہم بھی بنوانا وہ ہم ب clues اور یہ ساتے ہیں وہ آپ نے موفا کروانے ہم یا ایفر سی väldigt کروانے آپ کی ہے آپ نے اتائلین ترانسلیشن کروانی ہے اور اٹائلین ترانسلیشن کے بعد 같은데 ان کو لیگلائز کروانا ہے بہت ساری لوگوں کوئیسٹن تھے کہ ایٹالین ٹرانسلیشن اور اس کی لیگلائزیشن کہاں سے اور کیسے کروانی ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو بناوں گا کہ اس کی ٹرانسلیشن اور لیگلائزیشن کا پروسس کیا ہے اور آپ نے کیسے کروانی ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ لائک کر دینا ہے اس میں ایک ایکسٹر چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس جو ہے آپ نے ڈی ایچل بھی کرنے ہیں ان کے پوسٹ بھی کرنے ہیں کسی بھی پوسٹ کرنے ہیں آپ نے ان کو فیزیکلی بھی سینٹ کرنے ہیں تو یہ کیسے سینٹ کرنے ہیں یہ میں نے ایک سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جس بھی انیورسلی سے آپ بلاؤں کر رہے ہیں تو اس کے نتیق جو بھی ریجن ہے تو اوپس اڈریس ہے وہاں پر آپ نے یہ ڈاکومنٹس سینٹ کرنے ہیں اور اگر ہم بات کریں دیڈلائن تو دیڈلائن 14 جولائی سے لے کے 6 سبتمبر کے درمیان میں آپ نے یہ اپلیکیشن فیل کرنی ہے جس میں آپ کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کے پاس پہن جائیں فیزیکلی تو اس کی جو پہلی لگے گی لسٹ پرویجنل لگے گی وہ تقریبا لگے گی دو اٹھو پر کو اور اس کے بعد جو ان کی فائنل لسٹ لگے گی وہ لگے گی تین نومبر کو تین نومبر کو ان کی فائنل لسٹ لگ جائے گی جس میں اگر آپ کا نام ہوا تو آپ کو جس میں آپ کو 3,000 ڈیورو آپ کو ویزیک سٹائپنڈ ملے گا جس میں آپ کے اکموڈیشن فری ہوگی جس میں آپ کو 10 ڈیورو پر پر ڈے کا دو ٹین کا میل کا موچر ملے گا تو یہ ساری چیزیں اس سکولرشپ کے لیے ہوگئے تو آج کیلئے تنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ